ممبر صاحب کیا معاملہ ہے فراغ کے یہاں ہے یہ معاملہ ایسا ہے 21 تاریخ میں ہمارے چیئرمین صاحب سمساد احمد انساری نے بور رکھا تھا سبی سبسدوں کو کسی کو بھی سباز میں نہیں لیا اور جو وارڈوں کے کام تھے وہ بینہ سبسدوں کے پھوچھے اپنے ویویک سے انہوں نے کام رکھ دئیے جو سبسدوں نے بات کرنے کی کوشش کری تو چیئرمین صاحب سے انہوں نے بات کرنے کا انکار کر دی انہوں نے کہہ دیا کہ جو کام اب رکھ دیے اب رکھ دیے اور کام بعد میں رکھ دی جائے اگر سمسیہ کا سمدھان نہ ہوا تو اگلے اگلا قدم کیا ہوگا سمسیہ کا سمدھان نہ ہوا اگلا قدم جتا جو قانون کے دائرے میں رہ گئے جو بھی قانون کے دائرے میں ہوگا اس قدم کو آگے سے آگے بڑھا کے چلنا ہوگا اسلام علیکم سامین دوزر ہجاو 21 جون ہے خبر کا عنوان ہے سر موڑاتے ہی اولے پڑ گئے یہ پرانی کہوت ہے جو آج مغربی اتر پردیش کے زلہ شاملی کے قصبہ کیرانے کی نگر پالکہ کی پہلی میٹنگ کے معاملے میں پورے طور پر ثابت ہوئی ہے آج دن میں گیارہ بجے نگر پالکہ کی بورڈ کی پہلی میٹنگ تھی جس کا 21 ممبران نے بائیکارٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ چیئرمین ٹھیک سلوک نہیں کر رہی ہیں اس بارے میں صحافی سالم انساری نے تفسیر رپورٹ پیش کی ہے دو ممبران شگون مطل اور جو ایک خاتم ممبر ہیں ان کے شوہر محبوب صاحب ان کے بینات لی ہیں وہ ہم بینات آپ پیش کر رہی ہیں سالم انساری لکھتے ہیں کہ کہرانے میں کل 28 ممبران ہیں 28 کونسلرز ہیں جن میں سے 21 نے بائیکارٹ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میٹنگ دو اعترار خاص تھوڑ سے کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ ایجنڈے میں شہر کی ترقی کے لئے کچھ نہیں تھا اور دوسرا بنیاد یہ اعتراض یہ ہے کہ چیئرمین صاحب غلط سلوک کرتے ہیں تیسرا ایک اعتراض یہ ہے کہ نگر پالکہ میں ایسے لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے جو ناممبر ہیں اور نئے محکمے کے مولازم ہیں موک کی چند ویڈیو تصافیرم پیش کر رہے ہیں اور شہر چیئرمین کا انٹیو پیش کر رہے ہیں ممبران کا انٹیو پیش کر رہے ہیں نگر پالکہ کے ایوں نے کیا کہا وہ سب پیش کر رہے ہیں ہم مکمل ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جیسے کہ صحافی سالم انساری نے ہمیں ارسال کی ہے اور بتا دیں کہ ان ممبروں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ باقیدہ آج ایش ڈی ایم کو ایک میمورنم دیا ہے وزیرالہ کے نام اور اس میں تمام باتیں اٹھائی ہیں اور کہا ہے کہ اگر سیرسلہ یوں ہی لے گا تو وہ سنگرش جالی رکھیں گے بھئی یہ مجھے کیا جان کری ہے ان کے بارے میں میں کیا بتا سکتا ہوں میری طرف سے تو کوئی جان کری نہیں ہے بٹا گستگیت ہوئی کیا کرن رہا بوڑ کی بیٹھت تھی جس میں جو پرستاؤ ایجنڈے میں رکھے گئے تھے ان میں بڑا ہی دیتباو کون رویہ پرستاؤ میں رکھا گیا تھا جس کے قارن جو ہے بہت ہمارے سبی سباستگن بیہر ناراج تھے اسی کو لے کر آج لگوگ اکیس سے بائیس سباستگن نے جو ہے بوڑ بیٹھت کا بحیشتار کیا اور ہمارے ایس ڈی ایم صاحب کو گیاپن دیا ہے اور ای ایو صاحب سے بھی ابھی ملنے کے لیے ہم سبی روک جا رہے ہیں